اللہم صلی اللہ سیدینا محمد یا رب صلی اللہ سٹارٹ کرتے ہوں سب سے پہلے ہم نے کل جو ہے وہ حرف تحجی کو دکھا تھا ہم نے کہا تھا بھئی یہ حرف تحجی جو ہیں یہ 28 یا 29 ہوتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ 28-39 کا فرق جو ہے وہ حمزہ اور علف کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے حرکات اور ایراب کو دیکھا تھا اس کی ایک ایک ایزیمپلز ہم سمجھ لیتے ہیں ہم نے کہا تھا جیسے کہ ایک ایزیمپل لیتی الکتاب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زیر زبر پیش کو جو ہے وہ ہم حرکات کہتے ہیں اور کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حرکت پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اسے ہم ایراب کہتے ہیں یعنی یہ جو ہے وہ ایراب ہے باقی ساری جو ہے وہ حرکات ہیں جی نہیں یہ فرسٹ کلاس نہیں ہے پہلی کلاس کل ہو چکی ہے یہ دوسری کلاس ہے جبکہ ہم پہلی کلاس کا جو ہے وہ ریویو کر رہے ہیں تو ہم نے حرکات اور ایراب کا فرق دیکھا تھا پھر تیسرا ہم نے علف اور حمزہ کا فرق دیکھا تھا ہم نے کہا تھا علف پہ بھی کوئی زبر زید پیش آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے اگر کوئی بھی حرکت نہ ہوتا تو وہ علف کہلاتا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ الفاظ کو پڑھاتا ہے ہم نے کہتا ہے بھی کہ یہ حروف اور حرکات جو ہے یہ دو ملکے لفظ یا الفاظ بناتے ہیں اور الفاظ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک بامائن ہے جس کو ہم نے کلیمہ بھی کہا تھا اور ایک بامائن ہے اس کی اور اس کے ہم نے مثال لی تھی جائے بھائی کی جیسے ہم اکثر یوز بھی کرتے ہیں پھر ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم بامائن ہے الفاظ کو نہیں دیکھیں گے چونکہ ہم قرآن کریم کا متعلقہ کر رہے ہیں تو ہم بامائن ہے الفاظ کو ہی دیکھیں گے پھر بامائن ہے الفاظ کلیمہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی فردہ تقسیم ہے وہ ہم نے کی تھی یعنی کلیمہ کی اقسام یعنی پارٹ آف سپیچ پھر ہم نے اس کی اندر فردہ جو ہے وہ تین چیزیں دیکھیں تین اسیم فیل اور حرف ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ایسا لز یا کلمہ جو کسی چیز جگہ آدمی کا نام یا صرف ظاہر کرے وہ اسیم کہلاتا ہے چیز جگہ آدمی کا نام یعنی شخص کا نام یا اس کی صف جیسے چیز قلم جگہ مکہ مکہ دن آدمی کا نام جیسے حامد دن صف طیب دن اچھا اور ہم نے ایک اور بھی چیز اس میں دیکھی تھی ہم نے کہا تھا کام کے نام اس میں زمانہ نہ پائے چاہتا ہوں اسے بھی ہم اسیم کہتے ہیں کام کا نام اسے ہم تیکنیکل زمان میں مزدر بھی کہتے ہیں جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا ضربن مارنا شربن پینا اس در آگے چاہتے ہیں تو ہم نے فیل پڑھاتا فیل میں ہم نے کیا پڑھاتا کوئی بھی کام جو زمانی کی قید کے اندر ہو یعنی اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی آ جائے تو وہ فیل کہلاتا ہے جیسے کہ ہم نے اس کی ایکزیمپل پڑھی تھی ضربا وہ مارتا ہے یہ طرح یا شربو وہ پیتا ہے یا پیے گا تو یہ فیل کی تقسیم ہو گئی تھی پھر ہم نے حرف کو سمجھا تھا حرف کی ہم نے دو ڈیفنیشن سمجھی تھی پہلی ڈیفنیشن تو یہ تھی کہ ایسا لفظ یا کلمہ جو اپنے معنی اور مفہوم اس وقت تک واضح نہ کریں جب تک وہ اسم یا فیل کے ساتھ نہ آ جائے دوسرا یہ ہم نے سمجھاتا ہے جو نہ اسم ہو نہ فیل ہو وہ حرف کہلاتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ من معنی سے پھر ہم نے ایک ایک ایسیمپل دیکھی تھی من المسجد تو ہمیں معنی اور مفہوم جو ہے وہ واضح ہو گئے تھے اسی طرح ہم نے ایک اور ایسیمپل دیکھی تھی آلہ یعنی آلہ معنی پر آلالفرسی گھوڑے پر تو یہ کوئی ہم نے اسم کی تقسیم پڑی تھی پھر ہم نے کلمے کی تقسیم پڑی تھی پھر ہم نے کہا تھا ہم اسیم کو جو ہے وہ آپ اس کی تقسیم پڑھیں گے اور اس کو سمجھتے ہیں اس میں ہم نے اسیم کی جو ہے وہ چار اقسام میں سے ایک کو سمجھاتا وہ چار اقسام کیا تھی ان میں سے پہلے اقسام کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے وہی کل سمجھی تھی حالت حالت کے اعتبار سے ہم نے یہ سمجھاتا کہ کوئی بھی اسیم جب کسی تحریر یا گفتگو میں آتا ہے تو تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں لازمی ہوتا ہے یا تو وہ رفع میں ہوگا یا تو وہ نصب میں ہوگا یا تو وہ جر میں ہوگا اچھا پھر رفع کیا ہم نے کیا پڑی تھی ہم نے کہا تھا کہ رفع کا ہم کیسے پچانیں گے دو پیچ سے حامدون اس کی ایکزیمپل ہم نے دیکھی تھی فائلی حالت اردو میں یا سے کہ حامد نے محمود کو مارا تو ہم نے کہا تھا بھے وہ تو اردو میں ہے اور جبکہ عربی میں اس کی جو ہے وہ کیا تقسیم ہوگی کہ ہمیں اسے اندازہ ہوگا دو پیچ کے ساتھ کہ حامد جو ہے وہ فائلی حالت میں یعنی رفع ہے یا پھر یہ دو پیچ رفع ہے تو یہ فائلی حالت میں اس طرح ہم نے نصب کی پڑی تھی ہم نے کہا تھا حامدن ہو جائے گا یہاں دو زبر کے ساتھ اور جر کے ہم نے پڑی تھی اضافی حالت یعنی دو زیر کے ساتھ حامدن تو یہ ہم نے تین حالتیں سمجھی دیں رفع نصب جر یعنی کوئی بھی اسم یا کوئی تیجہ گفتگو میں آتا ہے تو ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں لازمی آتا ہے پھر ہم نے اس حالت کے اعتبار سے بھی کچھ تقسیم پڑی تھی ہم نے کہا تھا بھئی کہ ایراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی اقسام اب وہ کون کون سی ہوتی ہے ہم نے وہ دیکھا تھا تبدیلی کے اعتبار سے اقسام سر سلائٹ میں مزدر کی اگزیمپل میں گیا جاتا ہے گیا لکھتا ہے ان میں تو زمانہ آ رہا ہے نہیں زمانہ نہیں آئے گا اگر وہ لکھا ہوئے تو وہ پھر میس پرنٹنگ ہے غلط لکھ دیا ہوگا اس میں زمانہ نہیں آتا اس میں جیسے مارنا پینا جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل بھی دی تھی شربن پینا زربن مارنا زمانہ نہ آتا اسے کام کا نام اسے ہم ازدر کہتے ہیں ٹھیک ہے تبدیلی کے اعتبار سے ہم نے جو تقسیم پڑی تھی اس میں ہم نے منصرف غیر منصرف اور مبنی دیکھے تھے ہم نے دیکھا تھا منصرف غیر منصرف اور مبنی ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا منصرف میں جو تین حالتوں میں تین شکلیں بنایا ہیں وہ منصرف اسما ہوتے ہیں جیسے ایک چیزیمپل ہم نے لیتی ہے رفا نصب جرمیں رفا نصب اور جرمیں کتابن کتابن اور کتابن تین حالتوں میں تین شکلیں اسی طرح غیر منصرف ابراہیمو تھا ہم نے اسی ایکزیمپل پڑی تھی ابراہیمو ابراہیما ابراہیما تین حالتوں میں دو شکلیں یہاں تین حالتوں میں تین شکلیں یہاں پہ تین حالتوں میں سیم اس کی ایکزیمپل ہم نے پڑی تھی ہازہ ہازہ اور ہازہ یہی مذکر تین حالتوں میں سیم پھر ہم نے منصرفہ قائدہ بھی پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ جو منصرف اسما ہیں جب یہ اپنی حالتیں رفع سے حالتیں نصب میں جاتے ہیں تو ایک علف کا اضافہ کرتے ہیں وہ کیسے وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا یہ ایکزیمپل لے لیتے ہیں رفع سے جیسی نصب کے لئے جائیں گے کتاب ان تھا تو علف کا اضافہ ہوگا تو کتاب بن ہو جائے گا اور پھر جرمے کتاب ان ہو جائے گا یہ ہم نے قائدہ پڑھاتا پھر ہم نے یہ بھی سمجھاتا کہ جب بھی کوئی قائدہ آتا ہے تو اسی کوئی استثناء لازمی یعنی ایکسپشن لازمی ملے گی تو وہ کیا تھی یعنی گولتا اور علف حمزہ کا جب بھی کسی لفظ میں آخر میں ہو تو پھر علف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا یعنی گولتا اور علف حمزہ جب بھی ہو تو علف کا اضافہ نہیں ہوگا اس کے ایکسیمپل ہم نے دیکھی تھی جنتن جنتن کی رفع یہ تھی اور پھر جب ہم اس کو نصب میں لے کے جائیں گے تو جنتن بن جائے گی علف کا اضافہ نہیں ہوگا یہ طرح جرمے جنتن تو یہ کچھ ہم نے پیشلی کلاعات میں پڑھاتا اور ہم نے سمجھا تھا اور ہم ایک ہومورک بھی ہم کیا تھا ہم نے اور کچھ پریکٹس بھی کی تھی جو پریکٹس جو گھر کے لیے دی تھی وہ انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو سال فیپر میں کر کے شیئر کر دوں تاکہ آپ کی جو گھر کی کیوئی پریکٹس ہے وہ جو ہے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ نیا جو سبق ہے وہ آج سٹارٹ اچھا ہم نے اسیم کی چار حالتوں میں سے پہلی حالت پڑھ لی تھی اب دوسری حالت جو ہے وہ جنس ہے اب جنس کے اعتبار سے دو قسم ہوتے ہیں حقیقی اور غیر حقیقی اب یہ حقیقی اور غیر حقیقی کیا چیز ہے وہ اسمہ جنس کے متعلق کسی زبان میں اختلاف نہیں ہے وہ حقیقی جنس کے علاقے ہیں یا اس کو آسان زمان میں آپ یوں سمجھیں جن کے مذکر اور مونس ہمیں ڈشنری میں مل جائے ہیں وہ حقیقی جنس ہیں ٹھیک ہے جن کے مذکر اور مونس ہمیں ڈشنری میں مل جائے ہیں وہ حقیقی جنس ہیں اور وہ اسمہ جس کے متعلق کسی زبان میں اختلاف نہیں ہیں جیسے مثلا مذکر میں ہے باپ ان کی مونس ماہ ہے وہ کسی زبان میں بھی ان کی مونس ماہ ہی رہی گی چینج نہیں ہوگی جیسے مذکر میں ہے بھائی مونس بہن مذکر میں ہے مرد مونس میں ہے عورت ایتا ہے لڑکا لڑکی اوٹ اوٹ نہیں دوسری زبان یہ کہ جن کے جوڑے ہوں دیکھیں جوڑے کی شکل میں باپ ماہ بھائی بہن مرد عورت لڑکا لڑکی اوٹ اوٹ نہیں کونسی بک لینی ہے کورس کے لیے ویسے اس کورس کی جو ریفرنس بک ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بہنچ جل جو ہے وہ شیئر کر دوں گا میں نے آئیٹی ڈپارٹمنٹ کو بک شیئر بھی کر دی ہے وہ انشاءاللہ جل سے جل جل جو ہے وہ یہاں اپلوڈ کر دیں گے پھر آپ یہاں سے جو ہے وہ اس لنک سے ڈاؤنلوڈ کر لیے گا اور اگر آپ تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر میں کچھ اور جو ہے وہ بکس آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا ان سے آپ جو ہے وہ پڑھ کے اور اسے پادہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جنا کلاس میس ہونے کی صورت میں انشاءاللہ ریکارڈنگ مل جائے گی وہ آپ دیکھ کے جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ پوری دیکھ اٹینڈ کر سکتے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں یہ سوال جواب جو ہے میں کوشش کروں کہ اینڈ میں کر لیا جائے ورنہ بیچ میں اگر سوال کی جواب میں سب کے دوں گا تو پھر وہ کلاس کا ٹائم جو ہے پورا نکل جائے تو کوشش کروں گا کچھ سوال کے جواب دے بھی دوں باقی انشاءاللہ آخر میں اس کو دیکھتے ہیں تو حقیق جنس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھ لیا صحیح ہے وہ اسمہ جس کے مطالق یہ زبان میں اختلاف نہ ہو کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ اور ماں مذکر اور موننس ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہر زبان میں باپ مذکر ہے اور ماں موننس ہے یا تو پھر ہم اس کو اس ڈیفنیشن سے دیکھیں کہ جن کے جوڑے ہوں باپ ماں اس ڈیفنیشن سے بھی دیکھ لیں اور دوسری ڈیفنیشن آپ یہ دیکھ لیں کہ جشنری میں ہمیں مذکر اور موننس دونوں مل جائیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ حقیقی جنس کہلاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں غیر حقیقی جنس غیر حقیقی جنس جس کے مطالق دنیا کی مختلف زبانوں میں اختلاف ہو اب یہ کیا صورتحال ہے اختلاف کیسا جیسے شروع میں بھی ہم نے ایک ایک ایگزیمپل لیتی کتاب کی اب کتاب کو دیکھئے کتاب جو ہے اردو میں جو ہے وہ موننس لی جاتی ہے کتاب رکھی ہم رکھا نہیں بولتے کتاب رکھا ہم بولتے ہیں کتاب رکھی لبکہ عربی میں جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ مذکر ہے ابھی اب جب ہم مذکر کی اور تقسیم دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو عربی میں مذکر ہے اور ہم اردو میں جو ہے وہ اس کو موننس لیتے ہیں تو یہ وہ اختلاف سامنے آگیا غیر حقیقی جنس جس کے مطالق اختلاف ہو یا اس کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیں جن کے مذکر اور موننس جو ہے وہ ڈشنیلی میں نہ ملتے ہوں یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے جوڑے نہ ہوں وہ غیر حقیقی جنس ہیں جیسے کلم تو کوئی جوڑا نہیں ہے غیر حقیقی جنس ٹھیک ہے اور ایک زیمپل لے لیجئے میں لکھ بھی دیتا ہوں ایک زیمپل جیسے کتاب تھی اس کو اردو میں جو ہے وہ موننس لیا جاتا ہے جبکہ اربی میں جو ہے مذکر لیا جاتا ہے اسی طرح مسجد ہے جینا اردو میں اس کو موننس لیا جاتا ہے مسجد مسجد گری گئی اسی طرح اربی میں جو ہے مسجد کو جو ہے وہ مذکر لیا جاتا ہے تو یہ کچھ اختلاف ہے ان چیزوں کے اندر جنس کا تائین نہیں ہے تو اس کو ہم غیر حقیقی جنس بولتے ہیں ایک اور ایک زیمپل ہے جیسے شجر اتن درخت اب اس کو ہم اردو میں مذکر لیتے ہیں لیکن اربی میں اس کو موننس لیتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے یہ کس طرح تقسیم کی جاتی ہے اور کس طرح ہم پڑھتے ہیں اربی مذکر کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہے ہر غیر حقیقی اسی مذکر ہے جب تک کہ اس کا موننس ہونا ثابت نہ ہو جائے اب اس کو یہاں سنجھئے ایسے بھی آپ لوگ سوچ لوں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا حقیقی جنس اور غیر حقیقی جنس کو پہچاننا ہم اسیم کی جنس جو ہے وہ کیسے پہچانیں گے اتنی کنفیجن ہو گئی تو اس میں آپ ایک چیز ہمیچہ جاتا دکھی ہے ہم ہر کو مذکر سمجھیں گے ان کیس جب تک اس کا موننس ہونا ثابت نہ ہو جائے جب بھی کوئی ایسیم آئے گا ہمارے پاس ہم اس کی جب جنس کو دیکھیں گے تو ہم پہلے کچھ علامتیں ہم دیکھیں گے موننس کی ہم دیکھیں گے اگر ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں یعنی یہ موننس نہیں ہیں تو پھر یہ مذکر ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم پہ موننس کی کچھ علامتیں اور کچھ پیرامیٹر اس کے دیکھیں گے میں دوبارہ سے بتا جاتا ہوں معذرت میں جو وائٹ بورڈ ہے اس سے چینج کرنا بھول گیا تھا تو اچھا ہوں آپ لوگوں نے اجاتے آنی کر دی ایک بار اور بتایتا ہوں میں غیر حقیقی جنس وہ اسمہ جنس کے متعلق ہی زبان میں اختلاف نہیں ہے یعنی جن کے جوڑے موجود ہیں یعنی ڈشنری ہمیں ان کا مذکر اور موننس دونوں مل جاتے ہیں یعنی باپ ماں بھائی بہن مرد عورت لڑکا لڑکی اوٹ اوٹنی اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے جیسے انگلیش اردو عربی ہر میں باپ کو مذکر لیا جاتا ہے اور ماں کو موننس لیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ غیر حقیقی جنس جن کے متعلق زبانوں میں اختلاف ہو ہم نے ایک ایگزیمپل لی تھی کتاب کی ہم نے سمجھا تھا کہ اردو میں کتاب کو موننس لیا جاتا ہے جیسے کتاب رکھی جبکہ عربی میں کتاب کو مذکر لیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے ایک ایگزیمپل لی تھی مسجد کی اردو میں مسجد کو موڈنس لیا جاتا ہے مسجد گر گئی جیسے جبکہ عربی میں مسجد کو مذکر لیا جاتا ہے اچھا میں آپ یہ عربی میں مسجد کو مذکر لیا جاتا ہے کیسے پہچارنا ہوں تو یہ ہم آگے چل کے تھوڑی سی تقسیم پڑھیں گے یہ طرح شجراتن درخت درخت کو دیکھ لیجئے یہ عربی میں جو ہے موڈنس ہے جبکہ اردو میں جو ہے وہ مذکر ہے درخت کو کھاڑا درخت اگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ غیر حقیقی جنس کے مطالق کچھ اگزیمپل سی اس میں فردر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عربی میں مذکر کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہے ہر غیر حقیقی اسے مذکر ہے جب تک کہ اس کا موڈنس ہونا ثابت نہ ہو جائے یہ بات پہلے ہی بتائیے میں آپ کو کہ ہم جو ہے جب بھی کوئی اسیم آئے گا جنس کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ وہ موڈنس ہے یا نہیں ہے اگر وہ موڈنس ہے تو ٹھیک اگر موڈنس نہیں ہے تو اس کا مطالق وہ مذکر ہے یعنی ہم اب جو ہے وہ موڈنس کی جو ہے وہ تقسیم پڑھیں گے اور اسی کچھ علامتیں پڑھیں گے پہلا عربی میں موڈنس الفاظ سے کچھ علامت کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے اسم کے آخر میں گولتا ہو یعنی عربی میں جس اسم کے آخر میں گولتا ہو اسے ہم موڈنس سمجھیں گے اور وہ موڈنس ہوگا جیسے جنتن اب یہاں گولتا آگئی ہم اسے موڈنس بولیں گے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے موڈنس سے قائدہ لگا کے کہ یہ اسم موڈنس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا اگر نہیں بن رہا تو وہ مذکر ہوگا ورنہ وہ موڈنس ہے مثلا جنتن موڈنس آیتن موڈنس سورتن موڈنس صالحتن موڈنس کیوں آخر میں گولتا آ رہی ہے اچھا اس میں ایک بات اور بھی دیکھ لیجئے کہ حقیقی جنس میں جو یہاں ہم نے دیکھا میں ایک بات پوائنٹ بتا دوں تاکہ آگئے چل کے اس کو بتانے میں آسانی ہو وہ اسمہ جن کا ایڈشنری جو ہے وہ مذکر دیتی ہو موڈنس نہ ہو تو ہم موڈنس بناتے بھی ہیں ان کا ٹھیک ہے وہ کس طرح بناتے ہیں ہم گولتا لگا کے وہ ہم آگئے درد دیکھیں گے یہاں میں نے پوائنٹ بتا دی جا کے آپ یہاں پر تھوڑا سمجھ لیں کیونکہ حقیقی اور غیر حقیقی سامنے ہیں تاکہ وہ دماغ میں ایک بات پیڑی ہے ٹھیک ہے اب اسم کے آخر میں گولتا ہو جنتن آیتن سورتن صالحتن اب یہاں دیکھیں ہم ایک قائدہ پڑھتے ہیں تو استثناء ہوتا ہے اس سے پہلے یہ چیز دیکھ لیجئے کہ جو میں نے بھی بات کی اکثر الفاظ کو موڈنس بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم عابد اب اس کی موڈنس نہیں ملتی لیکن مذکر ملتی ہے صحیح ہے اور زیادہ تر یہ صفات ہوتی ہیں عالم جاننے والا مومین مسلم مومین فرمبردار یہ ساری چیزیں یہ زیادہ تر صفات ہوتی ہیں عابدن سے عابدتن ہم نے کیا کیا عابدن کی اینڈ میں گولتا کا اضافہ کیا اور اسے موڈنس بنا دیا عابدتن آواز خراب ہو رہی ہے سب کو آواز صحیح آ رہی ہے یا سب ہی کی وائس پرابلم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے یہ سمجھ لیا کہ اسم کے آخر میں گولتا ہو تو اسے ہم موڈنس سمجھیں گے اور اکثر لفظ کو موڈنس بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اس اسم کے آخر میں گولتا لگاتے ہیں تو وہ مذکر سے موڈنس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو اوپر قائدہ پڑا ہم نے پہلے ہی بات یہ آ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی قائدے کے ساتھ ایکسپشن استثناء لازمی ہوگا جیسے کہ خلیفتن اب یہاں پہ آخر میں گولتا آ رہی ہے علامتن اس میں بھی گولتا آ رہی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ اہل زبان جو ہے وہ مذکر ہی لیتے ہیں تو یہ ایک استثناء ہے اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی یہاں تو لکھا ہے بتا دیا گیا کہ خلیفتن مذکر لیا جاتا ہے علامتن علامتن جہاں مذکر لیا جاتا ہے ہمیں بعد میں کیسے پہ چلے گا تو یہ ہمیں ڈشنلی دیکھنی پڑے گی مختلف کتابوں میں اس کی حاشوں میں لکھ بھی دیا جاتا ہے یہ استثناء یہ ایکسپشن جو ہے وہاں سے ہمیں اور ہماری جو ہے وکیبلی کچھ سٹرانگ ہمیں کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے ہم پھر ان چیزوں کو پہچان پائیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اسم کے آخر میں علف حمزہ آجائے مثلا بیزغا سفید رنگ ہمراہو سرخ سفراہو پیلا یعنی پہلی ہم نے پڑھا کہ گلتا آجائے تو موننس ہے اور آخر میں علف حمزہ آجائے تو بھی موننس ہے اسی طرح آگے دیکھئے اسم کے آخر میں یا یا سے پہلے کھڑی زبر آجائے مثلا سغرا کوبرو حسنہ اولہ چھوٹا بڑا اچھا یہ آجائے آخر میں علامت یا سے پہلے کھڑا زبر تو یہ بھی موننس کنائیں گے آگے دیکھیں ہمیں سن کر معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ عرب اسے موننس مانتے ہیں یعنی یہ بات ہم نے پہلے اس میں سمجھی تھی کہ لغج جو ہے یعنی وہ بات میں آتی پہلے زبان آتی ہے تو جو سن کے ہمیں معلوم ہوئے اہلِ زبان سے کہ وہ ان چیزوں کو موننس ہی لیتے ہیں کہ کچھ علامت نہیں ہے لیکن ہمیں سننے میں یہی آیا ہے کہ ان کو موننس لیے جاتا ہے جیسے کہ ہم نے ایک ایگزیمپل لیتی کتاب کی کتاب رکھی ہم اردو میں موننس لیتے ہیں تو ہمارے پر کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ ہم موننس کیوں لیتے ہیں بس ہم سنتے پہ آ رہے ہیں کہ اس کو کتاب رکھی ہی بولتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح موننس ہی لیتے ہیں اسی طرح اہلِ زبان اس کو موننس ہی لیتے ہیں تو وہ چیزیں جو پہلی یہ ہیں کہ ہواوں کے نام ریحون سرسرون حاسبون ہواوں کے نام یہ موننس لیے جاتے ہیں دوزک کے نام نارون جہنم سقرون یہ موننس لیے جاتے ہیں اچھا یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کو ساتھی ساتھ یاد کرنی بھی پڑھیں گے ان میں سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں تو پھر آپ کو یاد بھی رہے گا کہ بھئی یہ تو ایمونس ہے تو آپ کو اسم کے جنس کا تاجن ایسے بھی ہو جائے گا تو یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑھیں گے اپنی وکیبلری آپ کو سٹرونگ کرنی پڑھیں گے اس طرح قبائل کے نام قریشن اوسن خزرجن ملکوں کے نام مدینتن شرابوں کے نام خمرن رحیقن آخری انسانی جسم کے وہ آزا جو جوڑوں کی صورت میں ہوئے یادن ہاتھ رجلن پاؤں دو ہیں ازن کان دو ہیں جوڑوں کی سکل میں ہو اسے بھی ہم مانڈنس لیتے ہیں تو ہم نے پہلی تقسیم یہ پڑھی کہ آخر میں گولتا ہو اسے ہم مانڈنس لیں گے پھر یہ گولتا ہو اسے ہم مانڈنس لیں گے علف حمزہ ہو اسے ہم مانڈنس لیں گے چھوٹی آا اور اس سے پہلے کھڑا زبہ ہو اسے ہم مانڈنس لیں گے اور یہ کچھ أسماء ہے جو ہمیں یاد کرنے پڑیں گے جو ہمیں سن کے پر چلا اہلِ حرب جو ہیں اہلِ زبان ان کو مانڈنس ہی لیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں یہ کچھ أسماء ہے قرآن مجید میں جو مانڈنس آئے ہیں مانڈنس سمائے جن کو ہمیں پر چلا ہے کہ اہل زبان جو ہیں وہ ان کو موڑنا سی لیتے ہیں جیسے کہ سماعن آسمان حربن لڑائی شمسن سورج اسا لاتھی سبیلن راستہ اسی طرح ارزن زمین قمرن شراب دلون جو ہے وہ ڈول رؤیہ خواب کعسن پیالہ یہ سارے نام جو ہے وہ آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ جو ہے قرآن مجید میں موڑنا سی آئے ہیں تو اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو جب بھی یہ اسماع قرآن مجید میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو موڑنا سی ہے کم از کم آپ کو ایک جنس کا تائین آپ کا ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہے موڑنا سی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ موڑنا سی ہے ان میں کوئی مسئلہ کوئی جس سمجھ میں نہ آئی ہو اچھا کہا جا رہا ہے کہ مننگ لکھ دی جائے ٹھیک ہے اس کی مننگ لکھ دیتے ہیں ریحن ہوا خمرن شراب جاننا تو جاننا میں داروں گھر اس کا نفس جان دلمن ڈول یہ وہ ڈول ہوتا ہے جو کونے سے پانی نکالا جاتا ہے بھیرون کون روئیہ خواب ہم نے گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے حالت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے تین چیزیں پڑھیں تھی رفع نصب جر تو اسے گردان جو ہوتی ہے وہ ہمگ بھی دی تھی آپ کو اس میں صرف تین شکلیں بنی تھی کہا جیسے کہ ایک ایگزیمپل بھی لیتے ہیں یہاں پہ جیسے کافر تھا تو کافرن کافرن اور کافرن کیونکہ صرف حالت ہم نے پڑھی تھی تو پھر تین شکلیں بنی تھی بس اب ہم نے جن بھی پڑھ لیا مذکر اور موننس ٹھیک ہے تو اب مذکر کی بھی تین بنیں گی اور موننس کی بھی تین بنیں گی جیسے کہ ہم نے ایک لے لیا اسے کافرن کافر حالت کے بار سے حالت رفع میں دو پیشتہ کافرن نصب میں کافرن اور جر میں کافرن یہ تو مذکر کا ہو گیا اب موننس کا کیا ہوگا گولتا لگائیں گے ہم کافرتن 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 تو اب ہر اسما کی چھے شکلیں بنیں گی کل تو آپ نے جو پیشے تین شکلیں بنائی ہیں تو اب آپ ان کو کوشش کریں کہ ان کی چھے شکلیں بنائیں اسی طرح حسنن حسنن اور حسنن پھر ہم نے گولتا کا اضافہ کیا موننس حسنتن 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 اب یہاں ایک بار نوٹ کر لیجئے موننس سمای موننس سمای کی تین ہی بنیں گی اب ایسا کیوں چونکہ یہ تو ہمیں سن کے ہی پتا چلا ہے یہ موننس ہی ہے ان کا مذکر ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کی ہمیشہ تین ہی بنیں گی اچھا اب دوسری بات ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ بھئی یہ موننس سمای ہے ہمیں تین منانی ہے تو اس کے آگے ایسا لکھا ہوا ہوگا موننس سمای تو آپ کو پتا چل جائے گا بھئی یہ موننس سمای ہے ان کی شکلیں جو ہیں وہ تین ہی بنیں گی ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں یہ آپ کی جائے نا وہ ابھی کم یہ ایک مشک ہے آپ کو پانچ منٹ دیے جاتے ہیں آپ کوشش کریں ان کو کرنے کی جو علامتیں پیشے بتائیں گئی ہیں مذکر یا موننس کی ان کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں آپ کہ ان کی جنس کا جائے وہ آپ تعیون کر سکیں یہ مذکر ہیں یا موننس ہیں جی پانچ منٹ ماشاءاللہ کافی زیادہ لوگوں نے اب بالکل ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے تو مطلب یہ کچھ سمجھ میں آگیا ہے اب یہ دوسرا اب اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ بھی ابھی کی مشک ہے ہمارے پر ٹائم ہے بھی پانچ منٹ ہے بس سے ٹائم اوپر ہو گیا لیکن ابھی پھر بھی ہیں کچھ منٹ تو اب اس میں آپ کو جنس بھی بتانی ہے اور وجہ بھی بتانی ہے آپ نے جو ہے وہ کیوں اس کو مذکر کہا ہے اور کیوں اس کو موننس کہا ہے تو اب یہ جلی سے کر کے دیجئے اس کے لئے دو منٹ ہیں البحر کا مہینے سمندر ہوتے ہیں اختن بہن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی وجہ ہے ساری کی ساری گولتا تھی اس میں گولتا نہیں تھی اس کا جوڑا تھا تو اس لئے موننس تو یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ جنس جو ہے وہ ہم نے پورا کمپلیٹ کر لیے اب یہ گھر کے لئے ہوں وہ ہے آپ کا یہ ایک تو یہاں کی مشک تھی اب یہ گھر کے لئے یا تو آپ اس کا کیپچر لیلیں یا پھر جو آپ کو نوٹس ملیں گے اس میں بھی ایکسیس موجود ہوگی لیکن فیلالا بھی آپ اس کا کیپچر لیلیں ان کی آپ گردان کرنی ہے آپ گردان کیسے کرنی ہے جیسے کہ آخون ہیں تو آخون کی پہلے تو آپ رفعہ میں آخون نصب میں میں لکھے بتا دیتا ہوں یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کیسے منائیں گے اب اس کی آخون آخن آقن یہ تو مذکر کی بن جائے گی مولنس کی کیا بنے گی اختن دیکھیں نیچے دیا بھا بھی ہے اختن اس طرح اختن اختن اور اختن یہ اسی گردان بن جائے گی اب فاسق کی تو فاسق کی بھی ایسے ہوگی فاسقن جیسے ہم نے کافرن کی پڑی تھی ایڈرٹس سیم فاسقن کی ہوگی ٹھیک ہے یہ کچھ ہن جیدی میں ناپنا اس طرح کبھی ہن کی بھی ایڈرٹس سیم بنے گی آپ دیکھیں دارون آپ دیکھیں یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ دارون جو ہے اس کے معنی نگھر کیا ہو یہ مولنس سے سمائی ہے تو ہم نے مولنس سمائی گئی تھا پیشے کہاں دیکھی تھی نفسن 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 ہم نے دیکھا تھا اور سمجھا تھا کہ یہ تو مولنس سمائی ہے تو ہے ہی مولنس تو ان کی تین ہی بنیں گی ٹھیک ہے تو ان کی آپ تین ہی بنائیں گے البتہ ان کی چھے بنیں گی پیتوں مذکر بنیں گی کافرن 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 پھر کافراتن 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 ٹھیک ہے تو یہ کچھ جو ہے وہ ہوم وقت ہے آپ کا اب ہم جو ہے جو ہم نے آج جتنا ہی پڑھا ہے وہ ایک بار جو ہے ہم وہ ریویو کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک لائن میں آجا ہے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کلاسو ختم کرتے ہیں ہم نے جو ہے وہ آج جو ہے وہ جنس کا اسیم کی جو چار حالتیں ہیں ان میں سے ایک حالت یعنی جنس جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیا ہے ہم نے یہ اس میں ہم نے حقیقی اور غیر حقیقی جنس کو دیکھا ہے ہم نے حقیقی جنس کو یہ سمجھا کہ جن کے جوڑے موجود ہوں یا تو دشنری میں ان کا مذکر اور موانس ہمیں دونوں ملتا ہو وہ حقیقی جنس کہلاتے ہیں اور حقیقی جنس میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی جن کا مذکر اور دشنری میں ہو لیکن موانس نہ ہو تو ہم اس میں گولتا لگا کے ان کو موانس بنا دیتے ہیں جیسے کافروں سے کافرتن فاسقوں سے فاسقتن یہ ہم نے پڑھا پھر ہم نے غیر حقیقی جنس کو پڑھا ہم نے بتا ہے ان میں اختلاف ہوتا ہے ہم نے کتاب کی مثال دیکھی ہم نے درخت کی مثال دیکھی ہم نے مسجد کی مثال دیکھی مختلف زمانوں میں اس کو یا تو مذکر لیا جاتا ہے یا تو موانس لیا جاتا ہے پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جنس کا تائیوں ہم اس کو آسان زمان میں یوں سمجھیں گے کوئی بھی اسم جب آئے گا تو ہم اس میں پہلے کچھ علامتیں ہم جو ہے وہ موانس کی تلاش کریں گے پھر ہم نے جو ہے موانس کی جو ہے وہ علامتیں پڑھیں ہم نے ہم نے سمجھا یہ ایک تو آخر میں گولتا آجائے تم موانس ہے علی فمزہ آجائے تم موانس ہے چھوٹی ہاں اور اس سے پہلے جو ہے کھڑا زبر آجائے تم موانس ہے اور کچھ موانس جو ہیں وہ ہمیں سن کر معلوم ہیں یعنی موانس سمائے اسے کہتے ہیں تو یہ کچھ علامتیں ہیں تو اس سے پتا چلا کہ جب بھی کوئی اسم ہمارے پاس آئے گا تو ہم سب سے پہلے موانس کی کچھ علامتیں ہیں ان کو دیکھیں گے اگر وہ علامتیں نکال آئیں تو وہ اسے موانس ہوگا اگر وہ علامتیں نہیں ہوئیں تو وہ اسے مذکر ہوگا ٹھیک تو پہ انشاءاللہ آجائے کلاس یہی تا رکھتے ہیں